مولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ عمران خان کے خلاف توشا خانہ کیس نیب کی تفتیشی ٹیم تحقیقات کے لیے دبائی پہنچ گئی نیب ڈریکٹر عزوان احمد کی سربراہی میں شاہ رکنی ٹیم دبائی پہنچی نیب ٹیم نے قیمتی گھڑی کی فروغ سے متعلق اہم معلومات اکٹھی کر لی ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز آمیر صحیح دباسی سے آمیر بتائیے گا تحقیقات کہاں تک پہنچی آہ دیکھیں نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ٹیم تحقیقات کر رہی ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشا خانہ سے جو تحائف حاصل کیے گئے تھے جس میں چھے عدد گھڑیاں اور ایک آئی فون تھا وہ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ سٹیٹ آنڈ گفٹس جو تھے تحائف تھے یہ فروغ کر دیئے اور غیر قانونی فائدہ اٹھایا اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور نیب کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ دبائی پہنچ چکی ہے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جس میں اہم معلومات رولیکس کمپنی کے جو وہاں پر آٹلیٹس ہیں وہاں سے بھی معلومات اکٹھی کی جائے گی گراف کمپنی جو ہے اس کی بھی معلومات اور اس کے علاوہ جو یہ گھڑی کے خریدار ہیں عمر فاروق ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ کمپنیز ہیں ان سے بھی ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور نیب کی جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ اس وقت دبائی میں موجود ہیں اور وہاں پر تمام تر جو اہم معلومات ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو بیان کے لیے بھی کل طلب کر لیا گیا ہے اور کل پیش ہوں گے چیرمن تحریک انصاف یا نہیں لیکن اس حوالے سے ان کی باقاعدہ تلوی کا جو سمن ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کل نو مارچ کو دن دو بچ کر تیس منٹ پر چیرمن تحریک انصاف عمران خان پیش ہوں نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اور ساتھ سوالات کے جوابات دیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پانچ عدد رولیکس کی گھڑیاں ہیں ایک جراف کی گھڑی ہے اور اس کے علاوہ ایک آئی فون ہے جو انہیں بطور وزیراعظم پاکستان تحائف ملے تھے نہ صرف انہوں نے اس میں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا بلکہ وہ فروخت کر دیے اور غیر قانونی فائدہ اٹھایا یوں عمران خان کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے اور میس یوز آف آتھارٹی کا یہ کیس ہے اختیارات سے تجاوز کیس اس میں عمران خان کو کل طلب کر رکھا ہے نیب نے ساتھ ساتھ نیب کی جو ٹیم دبائی پہنچی ہے اس نے بھی تمام اہم معلومات اکٹھی کر لی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف اس مقدمے میں تھوز چواہد حاصل کرنے کے بعد اس مقدمے کی کاروائی کو آگے بڑھایا جا سکے نیب کی جو کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ اس وقت دبائی میں ہے اور وہاں پر اہم معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے نیب ٹیم تحقیقات کے لیے دبائی میں موجود ہے آمیر بہت شکریہ آپ کا جو امن طریق انصاف کے خلاف ایک اور کیس کی بات کر لیتے ہیں کاغذاتِ نامزدگی میں ببگینا بیٹی کو ظاہر نہ کرنے کا یہ کیس ہے اسلام آمد ہائی کورٹ میں عمران خان ناہلی کیس کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے اب تک اس کیس میں کیا پیشرفت ہوئی جان لیتے ہیں ہمارے نمائند محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران نگاہ کیجئے جی بالکل سابق وزیراعظم عمران خان پر اس وقت ناہلی کے خطرات جو ہے وہ مختلف کیسز میں منڈلا رہے ہیں ایک ایسا ہی کیس اسلام آمد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے جس میں سابق وزیراعظم عمران خان پر اپنی مبینہ بیٹی ٹیرین کو اپنے کاغذاتِ نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے اور ایک شہری ہیں ساجد حسین جنہوں نے اسلام آمد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے اسلام آمد ہائی کورٹ کا تین رکنی بینچ آج اس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے سماعت کرے گا گزشتہ سماعت پر درخواست گزار ساجد حسین کی طرف سے سابق پی سیو جج حامد علی شاہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دلائل جزوی طور پر مکمل کیے تھے ان کے دلائل کے دوران عدالت نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی اس معاملے سے ریلیٹڈ پہلے پاکستان کی عدالت میں لیٹیگیشن ہو چکی ہے وہ سارا ریکارڈ عدالت کے سامنے رکھا جائے اس میں دو ریفرنسز ایسے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن میں پہلے زیر سماعت آئے لیکن ان کو مسرد کر دیا گیا تھا ان کا بھی ذکر آیا تو اس پر جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ریفرنسز ٹیکنیکل بنیادوں پر مسرد کیے گئے تھے اس کیس کو کبھی بھی میرٹ پر سنا ہی نہیں گیا جبکہ سابق وزیراعظم عمران خان کے وکیل ہی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف درخواست میں یہ استدا کی گئی ہے کہ میاں والی کی نشست سے ان کو ڈینوٹیفائی کیا جائے جہاں سے وہ پہلے ہی ڈینوٹیفائی ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کرتے تو اس میں عمران خان کی جو انہوں نے زمنی انتخابات میں سات قومی سمبلی کی نشستیں جیتی تھیں ان کا ذکر بھی آیا اور عمران خان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ کسی بھی نشست پر جبکہ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے یہ موقع اپنایا گیا تھا کہ جب کوئی شخص الیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دیا جاتا ہے تو وہ قومی سمبلی کا رکن ہی ہوتا ہے صرف اس پر باؤنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو وہ قومی سمبلی کے اجلاس اٹنڈ نہیں کر سکتا شکریہ آپ کا عمران الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں خیبر پختونخواہ انتخابات کے حوالے سے مشابرت کی جائے گی حضمی فیصلہ آج ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ وقار علی سید سے وقار بتائیے گا کب شروع ہوگا اجلاس جی بالکل الیکشن کمیشن کا جو اہم اجلاس ہے وہ آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی جرس ادارت ہونے والے یہ جو اجلاس ہے اس میں پنجاب اور کیپی میں جو عام انتخابات کے نقاط سے متعلق اہم فیصلے جو ہے وہ متوقع ہیں جیسا کہ گشتروں سے الیکشن کمیشن نے گورنر کیپی سے جو ہے وہ کچھ خطو کتابت کی جس میں گورنر کیپی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کی ٹیم ہے وہ وہاں پر آئے اور رات گئے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذرائے نے ان کے الفاظ پر اتراز بھی کیا تو ان تمام تر امور اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو تیاریاں ہیں جو سبائی حکومت کی تیاریاں ہیں جو وہاں پر جو سبائی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو معلومات شیئر کی گئی ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا جبکہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیپی میں تقریباً پندرہ ہزار کے قریب جو پولنگ سٹیشن ہے ان کی نشاندہ ہی کی گئی ہے لہٰذا وہاں پر جو ریٹرننگ افسران اور جو دی آر اوز ہے دسٹرک ریٹرننگ افسران ہے ان کی جو پیرستے ہیں وہ مانگی گئی تھی اس پر بھی جو اس کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ جو الیکشن ایک جو رول ہے اس کے مطابق جیسے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول جاری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ لازم ہے اس پر کہ وہ فوری طور پر جو دسٹرک ریٹرننگ افسران ہے اور ریٹرننگ افسران ہے ان کی تائناتی کو یقینی بنائے اس زمن میں یہ بتاتے چلوں کہ جو عدیہ سے آرود لینے کی وہ درخواست کی گئی تھی لیکن جو پیجاب میں کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن کا ہمیں جلاس ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ وقار آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھتے ہیں خیبر پختونخواہ میں آمد خوابات کے لیے تاریخ کا یہ معاملہ ہے گوانر خیبر پختونخواہ اور الیکشن کمیشن ٹیم میں مشاورت آج ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن اور گوانر خیبر پختونخواہ کے دمیان براہلاس مشاورت آج ہوگی اور مشاورتی اجلاس گوانر ہاؤس میں ہوگا اس وقت میں تفسرات دان لیتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائے گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور مشاورت اجلاس کب شروع ہونے جا رہی ہے مشاورت اجلاس تو آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کورٹ کے احکامات کے باوجود تحال خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہو سکی اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اور گوانر خیبر پختونخواہ کے درمہ بین ایک خطوط کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے پہلے الیکشن کمیشن کے جانب سے کہا گیا تھا کہ گوانر خیبر پختونخواہ اسلام آباد آئے الیکشن کمیشن وہاں پر پہنچے اور وہاں پر مشاورتی کی جائے گی لیکن گوانر خیبر پختونخواہ نے اس بات سے انکار کیا اور دوبارہ خط الیکشن کمیشن کو لکھا اور انہیں بتایا کہ وہ گوانر ہاؤس آئے تو توقع یہ کی جاری ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی جو تین رکنی مشاورتی ٹیم ہے وہ پیشاوار آئے گی اور گوانر ہاؤس میں یہ اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا مشاورتی ٹیم میں سیکٹری الیکشن کمیشن سپیشل سیکٹری اور ڈی جی لا جو ہیں وہ مقرر کیے گئے مشاورت کے لیے اور اس آج کے جو اہم اجلاس ہے اس کے بعد ہی خیبر پختونخواہ میں جو الیکشن ہے اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا شکریہ آپ کامر جمیل پاکستان سمید دنیا بھر میں خواتین کا عالم دن آج میں آیا جا رہا ہے ریلیوں سیمینارز اور تقریبات میں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا ادھر کراچے میں ویمنز ڈے کی مناسبت سے آج شو کا انعقاد ہوا جس میں با صلاحیت خواتین مساوروں کی پینٹنگز نمائش کے لیے پیش کی گئیں احوال بتائیں گی سنہ فاطمہ اپنی ریپورٹ میں خوبصورت لانڈسکیپز پاکستان کی مختلف ثقافتوں کے دیدہ زیب رنگ حد نگاہ تک جا بجا کھلتے پھول قدرت کے حسین مناظر نظر آئے کراچے میں ویمنز ڈے کی مناسبت سے ہونے والی دلکش آرٹ نمائش میں جس میں با صلاحیت خواتین مساوروں کی پینٹنگز نمائش کے لیے پیش کی گئیں جب آپ صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نیگٹیف تھوٹ سے دور جاتے ہیں آپ کے اندر پوزیٹیو انرجی آتی ہے اور آپ اپنے اندر ایک سپیریچل سٹریند بھی فیل کرتے ہیں اس نمائش کا مقصد خواتین مساوروں کو ایسا پلاتفارم مہیا کرنا تھا جس سے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتیں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں آرٹ شو میں موجود آرٹ لورز بھی خواتین کی مساورانہ صلاحیتوں کے موطرف نظر آئے جو خواتین اس وقت اس فیلڈ میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی جستجو اور کوشش کر رہی ہیں یہ ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے نظریات کو آشکار کر رہی ہیں خواتین جو ہیں وہ نیچر سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں وہ اپنے ایرد گیت کے محول کو زیادہ فیل کرتی ہیں تو وہ ساری جو ہے آج کینورس پر آپ کو دیکھ رہی ہے یہ رنگہ رنگ نمائش 13 مارچ تک کراچی کی مقامی آرٹ گیلری میں جاری رہے گی رنگوں کی زبان میں خواتین نے اپنی تخلیقی صلاحیوتوں کا کھل کر اظہار کیا جسے دیکھنے والوں نے خوبصرہا کیمرمن حارون خان کے ساتھ سنا فاطمہ دوریانیوز کراچی تو خواتین کا عالمی دن آج منعہ جارہا ہے ایسے میں کراچی گیمز 2023 کے دوران خواتین کے اس دن کی مناسبت سے خواتین کے لیے بھی کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے وومنزٹے کے موقع پر کراچی گیمز میں تائکونڈو ووشو کھوکھو اور دیگر گیمز کے سمی فائنلز اور فائنلز کھیلے گئے جس میں تمام عزلہ سے خواتین اور بچیوں نے بھرپور شرکت کی ابھی بہت اچھا پلیٹفرم بلے ابھی سوچ رہے کے ابھی آگے جائیں گے ہم انشاءاللہ یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز بچوں کو فٹ بھی رکھتی ہیں اور آج کل جو بچے ویڈیو گیمز آف موبائلز میں لگے رہتے ہیں تو یہ ان کا مائنڈ ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اس لیے ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے لڑکیوں کے لیے ایسے گیمز ہوتے رہنے چاہیے جن میں انہیں اپنے دفاع کی تعلیم بھی دینی چاہیے کتنی لڑکیوں اور کتنی مشکل فائٹ کر رہی ہیں سیلپ ڈیفنس کتنا اچھا ہی نہیں سکھایا جا رہا ہے تو گائے بگے ہونے چاہیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو جس طرح سے موقع دیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے اس کی وجہ میں بتاؤں یہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے سفری منٹل ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے کراچی گیمز میں وومن سپیشل مقابلوں کے انعقاد نے خواتین کے عالمی دن کی رون قین دوبالہ کر دی ملتان کے جانب سے وومن آن ویل موٹر بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین کو بائی اختیار بنانے کے لیے ان کو مفت ٹریننگ دے کر موٹر سائیکر کے لائسنس دیے گئے موزید آگاہ کریں گے ملتان سے ہماری نمائدہ زینب گردیزی جبالکل گورنمنٹ آف پاکستان کے جانب سے یہ جو پروجیکٹ ہے وومن آن ویل یہ شروع کیا گیا تھا دوہزار سولہ میں جس میں اب تک اٹھارہ سو خواتین جو ہیں ان کو فری ٹریننگ دے کر موٹر بائک کے لائسنس فراہم کیے جا چکے اب ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ انیشیٹیف جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں آج انیس جو خواتین ہیں تقریباً ان کو پہلے ٹریننگ دی گئی ہے اور اب ان کو فری لائسنس دیا جا رہا ہے موٹر بائک کا میں سٹی ٹیو ملتان شاہد نعیم صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا وومن امپاورمنٹ اور امنسپیشن کے والے سے یہ جو پروجیکٹ ہے وومن آن ویل یہ ایک انتہائی اہم پروجیکٹ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک فعل رکن بنے خواتین اور جہاں کہیں انہیں کوئی اسی ایمرجنسی کی صورت میں یا ضرورتاں کہیں موو کرنا پڑے بطور روڈ یوزر تو موٹر سائیکل ایک ایزی سواری ہو دیکن گو ٹو ہسپیٹلز کچھ خواتین بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا کہ یہ کیا انیشیٹیو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ یہ فی میلز کو انڈیپینڈڈ کرتے ہیں اور جو ہے نا اس سے فی میلز کی جو اپنی پرسنل لائف ہے یا جو فی میلز جوب کرتی ہیں ان کی لائف میں بیلنس جو ہے نا وہ رکھ سکتی ہیں اور وہ خود انڈیپینڈڈ ہو سکتی ہیں اس طرح جی بالکل خواتین کا یہی کہنا ہے کہ سٹی ٹرافک پولیس ملتان کی جانب سے یہ جو مہم ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا تاکہ خواتین کو خود مختار بنایا جا سکے اور ان کو پتا چل سکے کہ ان میں جو صلائیتیں ہیں ان کو جاگر کیا جا سکے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر لاہور میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے زلی انتظامیہ لاہور کی جانب سے پنجاب پولیس ٹرافک وارڈنز اور کھلاری خواتین کے جانب سے ایک بائیک ریلی کا احتمام کیا گیا جس کا پیغام یہ تھا کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہیں مزید بتائیں گے زاہد عابد جی بالکل خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آج دنیا بھر میں مختلف تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے جس میں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے لاہور شہر میں بھی اسی قسم کی مختلف تقریبات آج منقد ہونی ہے اس میں ہمارے ساتھ کچھ شرکہ موجود ہے ان سے درہ بات کرتے ہیں اب کیا کہیں گے آج خواتین کے دن کے حوالے سے ہمیشہ لاسٹ یئر تک ہم لوگ میسیج دیتے رہے ہیں کہ پلیز آپ آئیں سیٹو ٹرافک پولیس کا ساتھ دے اور الحمدللہ آج ہمارے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ سیول سوسائٹی اور سلمان سوفی فانڈیشن کے طرف سے ہمارے پاس یہاں پر بہت زیادہ بائک رائیڈرز موجود ہیں بہت شکریہ آپ کیا کہیں گے جو آج کا دن ہے خاص اس کا کوئی میسیج دینا چاہیں لوگوں کو وومنڈی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ انیشیٹیف ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ لڑکیاں جو بائک چلا رہی ہیں جبکہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ لڑکیاں گر سے باہر نہیں نکڑیوں اور یہ بڑا اچھا انیشیٹیف ہے آپ میڈم کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کی سوچ میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی کوئی معاشرے میں تبدیلی آتی ہوئی آج ویمن سٹے کے پوائنٹ آفیو سے یہاں پہ بائک ریلی ہے جو کہ سپیسیفکلی گرلز کے لیے گرلز بائک ریلی ہے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچیاں اور جو فیمن ہیں وہ فولی انتھوزیاسٹک ہیں بائک ریلی کو لے کے دیار ریڈی ٹو کو اور بہت زیادہ جوش و ججبہ دیکھا جا رہے ہیں اور شبریہ جو بلکہ علیسی قسم کے پور عظم خواتین نظر آ رہی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا مصبت کردار ادا کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں صرف معاشرہ انہیں اس چیز کا موقع فرام کرے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس معاشرے کی خدمت کرسکے اس معاشرے کو آگے بڑھا سکیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مرد اور خواتین ایک ہی گاڑی کے دو پئیے ہیں جب تک دونوں نہیں چلیں گے پورا معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا جی ویلکم بیک خیبر پخصونخواہ میں عام انتخابات کے لیے تاریخ کا معاملہ گورنر خیبر پخصونخواہ سے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کا وفد پشاور پہنچ گیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائدہ وکار علی سید سے جی وکار جی بلکل خیبر پخصونخواہ میں یہ عام انتخابات کا معاملہ ہے جس میں جو گورنر ہے ان کی جانب سے بجتر دوبارہ الیکشن کمیشن پر دکھا گیا تھا کہ وہ اپنی برپور تیاریوں کے ساتھ جو ہے وہ گورنر ہاؤس یعنی گیارہ بجے جو ہے وہ آئے اور مشاورتی عمل میں حصہ لے تو جس الیکشن کمیشن کا وفد ہے وہ جو ہے پشاور پہنچ گیا ہے اور سیکرٹی الیکشن کمیشن عمر حمید خان وفد کی سربرائی کرنے جس میں سیکرٹی سمیج جو دیگر متعلقہ ونگز کے حقام ہیں جو سبائی الیکشن کمیشنر ہے وہ کنز میں شریک ہوں گے اور اب سے کچھ دیر بعد یہ مشابت کامل وقاعدہ طور پر گورنر کے پی غلام علی کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا وقت گورنر کے پی سے پولنگ بے بارے جو ہے وہ مشابرت کرے گا الیکشن کمیشن کو اپنی جو تجاوید ہے یعنی دو تاریخیں جو ہے وہ تجویز کرے گا جس پر الیکشن کمیشن کے جو گورنر ہے وہ الیکشن کمیشن کو واپسی ایک دن بطور پولنگ دے مقرر کر کے الیکشن کمیشن کو اگاہ کرے گا جس کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ چون روز پر محیط ایک پولنگ شیڈول جاری کرے کام ایک اہن پیش رکھتا ہے مفت پشاور پہنچ گیا ہے وقار سید بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے اگاہ کیا آنکہ بڑھتے ہیں لاہور میں نائٹ ٹوریزم کا جادو سر چڑھ کر بل رہا ہے اندرون شہر کی چمکتی دمکتی تاریخی امارتیں اور گلیاں سیاہوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف راقب کرنے لگی ہیں اسے بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں سوہیل قیسر اندرون شہر لاہور کی صاف ستری اور تاریخی گلیاں اپنی طرف کھینچتی ہوئی تاریخی امارات کی دلکشی اور پھر رات کا ایک الگ سا جادو اب خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہ سب کچھ یکجہ ہوتا ہوگا تو رنگ و نور کا کیسا سہلاب آتا ہوگا تو بس پھر لاہور میں نائٹ ٹوریزم کو ترقی دینی کیلئے اب یہ سب کچھ دیکھنا ممکن بنا دیا گیا ہے اس کا بڑا مقصد ایک خوبصورت شہر کے تاریخی اور ثقافتی پہلوں کو نئے رنگ میں اجاگر کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے بہت لوگوں میں دلچسپی کا باعث بنی ہے اور اب زیادہ سے زیادہ سکولز کالجز ٹوریسٹ آنا شروع ہیں جب اتنا سب کچھ ہو تو پھر بھلا سیاہ بھی کہاں پیچھے رہنے والے ہیں سو اب رات کے آوقات میں بھی اندرون لاہور کی روشن گلیاں کھلے کھلے چہروں سے مزید روشن دکھائی دیتی ہیں بہت امیزنگ لائٹس اتنی امیزنگ آرکیٹیکشر اور بس سارے لوگوں کا رونک لگی ہوتی ہے سٹریٹس کے اوپر رات کے اندر اور کلرز امیزنگ ہے بس رونک ہوتی ہے لوگ کی آرکیٹیکشر اور کلرز ان کا ڈیفرنٹ ہی ہے لک تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے انجوئے کر رہے ہیں سارے کے سارے رونک ہے بہت لگی بھی یہاں پر جرمنی سے ہم آئے ہیں تو اس سے کمپیر کر کے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جساں یہ بیلڈنگ رہی ہیں اور مینٹینڈ رہی ہیں اچھی بات یہ بھی ہے کہ سیاہوں کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز رفتار اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے موسیقی